اگر کوئی آدمی سوٹا سوٹا اتقاف سے اتقاف کی حالت جد سے باہر نکل جائے تو کیا اس کا اتقاف رہے گا اور اگر رہے گا یا نہ رہے گا دلت میں یہ کام تو اس کا اتقاف مکرو باطل فاسد کیا ہوگا یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی اتقاف کی جگہ سے باہر نکل جائے تو اس کا حکم کیا ٹوٹتا ہے باطل ہوتا ہے فاسد ہو جائے اتقاف کی جگہ سے اگر کوئی شخص باہر نکلے یعنی مسجد سے باہر نکلے اور فنائے مسجد سے بھی باہر ہو جائے خارج مسجد میں چلا گیا تو اب اگر بغیر کسی عذر شرائی کے اس طرح باہر جائے گا اگرچہ لمحے بھر کو بھی باہر گیا تو اس کا اعتقاف سنت ٹوٹ جائے گا اب اس کا اعتقاف ختم ہو گیا اب اس پر اس اعتقاف کی قضاء لازم ہے اور قضاء اعتقاف کی یہ ہے کہ اگر پہلے دن ٹوٹا یا ساتھویں دن ٹوٹا یا نویں دن ٹوٹا جس دن بھی ٹوٹا تو قضاء ایک ہی دن کی لازم ہوگی کسی بھی دن روزہ رکھ کر غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں بیٹھ جائے اور اگلا پورا دن روزے کے ساتھ گزارے صبح صادق سے روزے کے ساتھ گزارے اور پھر غروب آفتاب پر باہر آئے گا ابتدان تو روزہ نہیں رکھے گا کہ غروب آفتاب پر بیٹھ رہا ہے تو اس وقت غروب آفتاب سے ہی اس کا اعتقاف شروع ہو رہا ہے لیکن اگلے دن جو دن گزارنا ہے اس کے لئے روزہ رکھے گا کہ جب سنت اعتقاف کی قضاء کرے گا تو اس میں بھی روزہ شرط ہے یوں ہی اعتقاف واجب جو منت کا ہوتا ہے اس میں بھی روزہ شرط ہوتا ہے بلا عذر شریع اگر اس طرح کوئی ہوا ہے تو چونکہ اعتقاف کی عبادت ہے اس کو باطل کیا ہے تو اس کی وجہ سے گناہگار بھی ہوا لہذا توبہ بھی کرے یہ قضاء رمضان میں ضروری ہے رمضان میں ضروری نہیں ہے قضاء جو ہے وہ باد میں بھی کی جا سکتی ہے